کورونا کی کہر سے جوز رہی دلی سے توہار منانے آئے یاتریوں سے گورکپور زلے میں بھی سنکرمہ کا خطرہ بڑھ گیا ہے اسے دھیان میں رکھتے ہوئے سواستی بھاگ نے دیپاوری سے لے کر چھت تک دلی سے آئے یاتریوں کی سوچی مانگی ہے اس کے بعد گھرگر جا کر یاتریوں کی جاج کی جا رہی ہے انوانے کی زوران قریب تیس ہزار لوگ دلی سے گورکپور آئے ہیں ان میں سے زیادہ تر ٹرین سے آئے ہیں آپ کو بتا دے زلے میں کورونا سنکرمیتوں کا گراف لگتار بڑھ رہا ہے یا سنکیت خطرناک ہے کورونا کی دوسری لہر کی آہٹ نے سواستی بھاگ کی ادھیکاریوں کو بیچین کر دیا ہے سی ایمو ڈاکٹر شرکان تیوائی نے اسٹیشن پربندہ سے مل کر دیپاوری کے دو دن پہلے سے لے کر چھت تک دلی کی طرف سے لوٹے یاتیوں کی سوچی مانگی اور یاتیوں کی تلاز کے لیے ٹیمیں گٹھت کر جاست سرو کر دی ہے سی ایمو ڈاکٹر شرکان تیوائی نے بتائی کہ یودھ ہستر پر اس کی جاست سرو کر دی گئی ہے جن یاتریوں کی سوچی ملی ہے ان سے فون سے سمپر کیا جا رہا ہے ان کے گھر ٹیم بھیج کر یا نزدی کی سواستکین پر انہیں بلا کر جاست کی جا رہی ہے یاتری اگر واپس لوٹ گئے ہیں تو جن پریواروں میں بے آئے تھے ان کے سدسیوں کی جاست کی جا رہی ہے انہوں نے بتائی کہ کورونا کی دوسری لہر کے سنکرمڈ کو روکنے کے لیے بھی بھاگ کمر کس چکا ہے دلی سے آرہی یاتریوں کی پراتمکتہ کے آدھار پر جاچ ہوگی اس کے لیے ٹیمیں لگائی گئی ہیں اس ماملے میں کتہ ہی لاپروائی کی گنجائس نہیں ہے کوشش کی جا رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی جاچ ہو سکے اس سمبند میں گورپونیو سے بات کرتے ہوئے سی امو ڈاکٹر شرکان تیواری نے کہا کووڈ کے پوزیٹیو کیسز کی سنکھیا گورپون میں کافی گھٹی ہے جہاں ہمارے دھائی سو ساڑھے تین سو چار سو بیس آگست ستمبر اکٹوبر میں اس طرح کے کیسز تھے وہ اب کافی کم آگیا اور پچھلے بیس پچیس دنوں میں پچاس کے نیچے ہی کیسز پوزیٹیو آئے ہیں اور اس میں گمگیر کیسز بھی بہت کم رہے ہیں چونکہ سیکنڈ بیب کئی کئی جلوں میں آ چکی ہے ڈیلی کے پڑوسی جلوں میں کافی کچھ کیسز بڑھے ہیں اس کے مدے نظر ہم لوگ نے بھی تیاریاں کر رکھی ہیں اور ہم ریلوے سٹیشن اور ائرپورٹ سے وہ لیسٹ لے رہے ہیں جس میں کہ لوگ چھٹ کے تیوہار میں دشری کے تیوہار میں دیوالی کے تیوہار میں یہاں آئے ہیں اور وہ کن گھروں میں رکھے ہیں ان گھروں کو ہم اپنے فوکسڈ سرولینس میں رکھیں گے اور ہماری ٹیمیں وہاں جائیں گی اور یہ پتہ کریں گے کیا باہر سے آئے ہوئے بیکتی کے وجہ سے کوئی ان لوگ انفیکٹ ہوئے ہیں یا وہ بیکتی انفیکٹ ہوا ہے یا وہ اگر چلا گیا ہے تو اس کے گھر میں کسی کو سیمٹمز آئے ہیں تو ان کی سب کی ہم کونٹیکس کو بھی ٹریس کریں گے ان کی سامپلنگ بھی کرائیں گے اور اس طرح سے ہمیں یہ پتہ ہو جائے گا کیا باہر سے آنے والوں کی وجہ سے کیسز کچھ بڑھے ہیں کیونکہ ایدھر دو تین دنوں میں پانچ سے سات کیسز بڑھ گئے ہیں جیسے ہمارے پچیس چھبیس ستائیس کیسز اکاتیس کیسز آتے تھے اب وہ قریب چالیس کے بیالیس کے کیسز آ رہے ہیں تو اس دشا میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں اور اگر ہم اگلی تیس تاریخ تک کرٹیل کر لی گئے ہماری سنکھیا نہیں بڑھتی ہے تو سنبھوتہ اس مائیگریشن سے جو فیسٹیب مائیگریشن ہوا ہے جو ہروں کے موسم میں جو مائیگریشن ہوا ہے اس کی وجہ سے کیسز نہیں بڑھیں گے اور گورکپور میں سیکنڈ لہاب نہیں جائے گی یہ صحیح بات ہے تھنڈ کے موسم میں ایک تو فاغ ہوتا ہے سماغ ہوتا ہے کوہرہ ہوتا ہے اور تھنڈ کی وجہ سے جو سانس کے پہلے کے مریض ہوتے ہیں ان کی بھی کنڈیشن گمبھیر ہو جاتی ہے چاہے وہ دما کا مریض ہو چاہے آنے سواس سمبندید بیماریوں کا ہو سی او پی ڈی کا کیس ہو وہ تھوڑا سا ان کی سمسیہ بڑھتی ہے اور ایسے میں اگر وہ کو بیٹ پوزٹیو ہوتے ہیں تو ان کے گمبھیر ہونے کی سمبھاونا زیادہ ہے اس لئے ہم لوگوں نے ایک پلاننگ پہلے سے ہی کر رکھی ہے کہ جو کو ماربیٹ فیکٹرز بلڈ پیشر ڈائیویٹی سی او پی ڈی کینسر ایچائیوی ایسے مریض ہیں اگر وہ جو پوزٹیو آتے ہیں تو ہم ان کو تورند کے تورند اپنی فیسلیٹی میں شیفٹ کر دیتے ہیں اور وہاں پہ ان کا پروپر علاج ہوتا ہے اور جو کبھی ہماری آرارٹی ٹیم کے دوارہ چنیت کر لیا جاتا ہے کہ نہیں اب یہ ساتھویں دن یا چھٹویں دن گمبھیر ہو رہا ہے تو اسے بھی ہم شیفٹ کرا دیتے ہیں جس سے کی کہ موت کے آنکھڑے کم ہو جائیں اور لوگوں کی موت نہ ہونی پائے یہ نشت ہے کہ اگر کوویڈ بھی ہو گیا اور آپ سانس روک سے پہلے سے گرسیت ہیں تو آپ کو سمسیہ سامان ویکتی سے زیادہ ہوتی تو میری اپیل ہے ان لوگوں سے بھی جو ہارٹ کے مریض ہیں ڈائیویٹیز کے مریض ہیں یا سانس کے مریض ہیں یا پرانی خانسی کے مریض ہیں دمہ کے مریض ہیں وہ کوویڈ پوزٹیو آنے پہ مہروانی کر کے اسپطال میں بھرتی ہوں گھروں پہ نہ رہیں تو بہتر ہوگا